اسلام علیکم میرا نام آپ لوگوں کو پتائیے ڈاکٹر صاحب کے سامنے اپنا نام لیتے ہوئے بڑی حیاء آتی ہے آج ہم ملاقات کر رہے ہیں ڈاکٹر جعوید غامدی صاحب سے کچھ سوالات ہیں جو آپ لوگوں نے بھی پوچھے ہیں میرے ذہن میں بھی ہیں وہ ہم ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں گے اور انشاءاللہ کچھ سیکھنے کی کوشش کریں گے اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب وآلہ علیکم السلام آپ ٹھیک ہے اللہ کا شکرہ بس تھوڑی سی تصحیح کر دوں کہ میں ڈاکٹر نہیں ہوں تو جعوید غامدی صاحب کیسے جعوید صاحب کچھ سوالات ہیں چھوٹے سیکھر آپ دیتے ہیں جو نئی نسل ہیں اور یہ یوتھ ہیں ان کو بڑا سیکھ ملے گی انشاءاللہ پہلا سوال یہ ہے کہ آئے دن کچھ نہ کچھ مسلمانوں کے خلاف کئی نہ کئی ہوتا رہتا ہے کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ مزید اقصہ کے اوپرے ٹیک ہو گیا کبھی ہم دیکھتے ہیں فلسطین میں کچھ ہو گیا کبھی سیریا کی کوئی ایسی ویڈیو آ جاتی ہے اور ہمارے مسلمان بھائی بالخصوص نوجوان سوائے چکھنے چلانے کے اور اس کے پر پریشان ہونے کے کچھ کر نہیں پاتے کیا طریقہ ہے کہ اسی صورتحال میں پاکستانی انڈیا کے برساگیر کے ہمارے مسلمان بھائی وہ لوگ کیا کر سکتے اسی صورتحال کو جب بھی ان کے پاس اسی کوئی نہ کوئی روز کی کوئی نہ کوئی نیوز آ رہی ہو میرے نزدیک انہیں سب سے پہلے یہ حقیقت جاننی چاہیے کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد جن لوگوں نے دنیا فتح کر لی تھی ہم ان کے تحت زندگی بسر کر رہے ہیں اور مسلمان جب تک اپنے آپ کو اس صورتحال سے نکال نہیں لیں گے اس وقت تک اس طرح کے حوادث شمروز پیش آتے رہیں گے بلکہ میرے نزدیک تو یہ کم پیش آتے ہیں پرانی دنیا ہوتی شاید اس سے زیادہ پیش آتے ہیں اب سوال یہ ہے کہ اس صورتحال سے اپنے آپ کو نکالا کیسے جائے میں تو برسوں سے ایک ہی بات کہتا ہوں اور وہ یہ کہ دنیا میں قوموں کے عروج سوال کا فیصلہ علم و اخلاق میں ان کی برطری سے ہوتا ہے ہم مسلمان اس معاملے میں بہت پیچھے رہ گئے ہیں جب کوئی قوم علم اور اخلاق پہ پیشے رہ جاتی ہے تو پھر اس کے پاس جزا فضا کے سوا کوئی راستہ نہیں ہوتا تو اس رونے دونے اور جزا فضا سے کوئی چیز حاصل نہیں ہوگی سب سے بڑھ کر جس چیز پر توجہ دینی چاہیے وہ علم اور اخلاق جب علم میں آپ برطری حاصل کرتے ہیں اور علم سے مراد وہ سب علوم ہیں جن پر یہ دنیا قائم ہے اور سب سے بڑھ کر خود اللہ کے دین کا علم اس میں جیسے جیسے آپ کو برطری حاصل ہوتی ہے آپ دوسروں سے فائق ہوتے چلے جاتے ہیں تو آپ کے لیے دنیوی قانون کے تحت راستے کھلنا شروع ہوتے ہیں اور جب آپ اخلاق پہ برطری کے بقاب پر پہنچتے ہیں تو اللہ کی تعیید اور نسرت آپ کو حاصل ہوتی ہے تو یہ دونوں چیزیں جہاں اکٹھی ہو جاتی ہیں وہیں قوموں کی تقدیر بدلتی ہے اگر یہ خیال ہو کہ ہم اس پر ایک مظاہرہ کر لیں گے یہاں کچھ جذبات کا اظہار کر لیں گے یہاں ایٹ پتھر مار لیں گے تو میرا احساس یہ ہے کہ اس سے حاصل کچھ نہیں ہوتا البتہ دلشکستگی بڑھتی چلی جاتی ہے اور بجائے اس کے کہ آپ تعمیری اقدامات کریں آپ خود تخریبی اقدامات کی طرف مائل ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اسی کا زیلی سوال ہے جو کچھ انڈیا میں آج کل ہو رہا ہے اور انڈیا کے مسلمان پس رہے ہیں اور آئے دن میں نیوز میں دیکھتے رہتے ہیں وہ لوگ کیا کر رہے ہیں ظاہر بتے تین سو ملین مسلمان ہیں سب کے ساتھ ملک چھوڑکی بھی باہر نہیں جا سکتے وہ بھی یہی راہ اپنا ہے کہ تعلیم حاصل کریں اچھے سے اچھے عہدوں کے پر جائیں یا وہ بحیثیت مسلمان کسی ایسے ملک میں جہاں پہ جھبر ہے کیا کر سکتے ہیں اس طرح کی صورتحال بہت دنیا میں پیش آتی رہی ہے یہ پہلی بار پیش نہیں آئی ہے اور اگر آپ یہ دیکھیں تو یہ تو بہت بڑی تعداد ہے یعنی بیس بائیس کروڑ مسلمان ہیں ہندوستان میں یہود اس سے بہت کم ہیں اور دنیا میں بہت سی جگہوں کے اوپر اس سے زیادہ مذہبی جبر کا نشانہ بنے ہیں اس سے زیادہ ستمرانیوں کا نشانہ بنے ہیں جب آپ قومی سطح پر اپنی تنظیم پیدا کرنا شروع کر دیتے ہیں تو آپ بڑی بڑی طاقتوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں ہندوستان میں علم و اخلاق کو تو موضوع بننا ہی چاہیے وہ تو ہر جگہ بننا چاہیے وہ مسلمان ملکوں میں بھی بننا چاہیے غیر مسلم ملکوں میں بننا چاہیے اس کے ساتھ اپنے اندر تنظیمی وحدت بھی پیدا کریں تنظیمی وحدت کا مطلب یہ ہے کہ بیسیت قوم فرقوں سے اسی طرح کی جماعتوں سے تنظیموں سے بالتر ہو کر بیسیت قوم مسلمان قوم ایک وحدت آپ کے اندر موجود یہ شاید آپ کے علم میں ہوگا اور یقیناً ہوگا بلکہ کہ قیام پاکستان سے پہلے پچیس تیس سال پہلے اس بات کی صحیح کی گئی کہ ہندوستان کے مسلمانوں کا ایک نظم قائم ہو جائے اس وقت یہ نہیں تھا کہ کوئی حکومت تھی ایک نظم قائم ہو جائے اس میں یہ تحریک بھی اٹھی کہ مولانا والکلام آزاد کو امام الہند بنا دیا جائے اپنی روح میں یہ صحیح تحریک تھی یعنی اگر اس کو اس موقع پر معاصرانا چشمک اور اس طرح کی بعض پس چیزوں کا سابقہ پیش آتا تو شاید یہ ایک اچھی چیز بنتی بلکہ مسلمانوں کے لیے روایت بن جاتی کہ وہ امریکہ میں ہیں برطانیہ میں ہیں جہاں بھی ہیں ان کی اپنی تنظیمیں رہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن ان کی ایک ملی وحدت ہر جگہ موجود ہو تو میں ہندوستان کے مسلمانوں کو بھی یہی کہوں گا کہ ان کے ہندو بندی بھی ہوں گے بریلوی بھی ہوں گے ان کے اہلِ حدیث بھی ہوں گے ان کے مدارس بھی ہوں گے ان کو ختم کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ اپنی اپنی جگہ کام کرتے رہیں کوئی علمی کام کر رہا ہے کوئی تحقیقی کام کر رہا ہے کوئی دعوتی کام کر رہا ہے ان میں اختلافات بھی ہوں گے وہ اختلافات ایک سطح کے اوپر رہتے ہیں اور ان پر گفتگو بھی ہوتی رہتی ہے لیکن ان کی ایک ملی حیثیت ہے یعنی وہ پوری ہندوستان میں مسلمان قوم ہے اس کے اندر وحدت ہونی شاہی ہے تو یہ وحدت جہاں بھی پیدا ہو جائے گی اور ان کا ایک نظم بن جائے گا اور اس نظم کے لیے کوئی قیادت کا نظام بنا دیں گے تو پھر آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ بڑے فتنوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں اس وقت ہوتا یہ ہے کہ ملی وحدت نہیں ہوتی تو آپ کو چھوٹے چھوٹے گروہوں میں بانٹ کر آپ کی طاقت ختم کر دی جاتی ہے آپ کی آواز ختم کر دی جاتی ہے اور قیادت بھی اعلیٰ درجے کی نہیں پیدا ہوتی یعنی بالعموم اسی طرح کی قیادت پیدا ہوتی ہے جو کوئی ہنگامہ کر دیں کوئی جزا فضا کر لیں کوئی مقامی حقوق کے بارے میں بات کر لیں اس سے اوپر اٹھ کر دیکھنا اس قیادت کے لیے ممکن نہیں ہوتا اعلیٰ سطح کی قیادت بھی وحدتی سے پیدا ہوتی ہے تو میں تو یہ ہندوستان ہی نہیں بلکہ جہاں جہاں مسلمانوں کی باقاعدہ حکومتیں نہیں ہیں یعنی جہاں ان کی اکثریت نہیں ہیں ان سب میں یہی سمجھتا ہوں کہ ان کا ایک نظم ہونا چاہیے وہ ان کے معاشرتی معاملات کا فیصلہ کرے ان کے عید وغیرہ کے اجتماعات کا فیصلہ کرے اور اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں خود جمعہ کے ممبر کے بارے میں یہ حقیقت ہے کہ قانونی شرعی تقاضے پورے نہیں ہو رہے ہیں اس وقت اس کے بغیر یہ سرح تیمم کیا جاتا ہے اس طرح جمعہ پڑا جا رہا ہے تو اگر اس طرح کی وحدت پیدا ہو جائے تو خود اس نماز اور اس کے ممبر میں بھی جو اصل چیز پیش نظر رکھی گئی تھی اس کا ظہور ہو جائے گا تو میں تین باتیں وہی کہوں گا علم میں برتری وہ سب سے پہلی چیز اخلاق میں برتری وہ اس سے بھی عالی چیز ہے ان دونوں چیزوں کو ساتھ لے کے چلے اپنے بچوں کو بھی علم و اخلاق میں برتری سکھائیں اپنے لوگوں کو حضب بھی یہی دیں انہی چیزوں کو ٹارگٹ کی طور پر سامنے رکھ کر اپنی قومی تعمیر کریں اور سب سے پہلا کام یہ کریں کہ تمام فرقہ بندیوں اور تمام گروہوں سے بالہ تر ہو کر اپنی ایک ملی وحدت پیدا کر لیں وہاں وہ مسائل نہیں زیر بیس آئیں گے جو آپ کے فرقوں میں گروہوں میں مسالک میں زیر بیس آتے ہیں وہاں ملت کے مسائل ہیں ان کے بارے میں ایک نکتہ نظر بھی رو وحدت بھی ہو اس میں ایک قیادت بھی ہو اور اس کے بہت سے طریقے اختیار کیے جا سکتے ہیں مثلا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارے ہم پاکستان ہے پاکستان میں تمام مدارس سے فکر نے اپنے اپنے طریقے کے تعلیمی ادارے قائم کر رکھے ہیں یہ آپ کے علم میں ہے کہ ان کے اپنے بورڈ بھی ہیں کوئی تنظیم المدارس ہے ان سب نے بریلوی دوبندی یہ سب ان سب نے پھر اپنی ایک تنظیم بنا لی ہوئی موجود ہے اس کا بھی کوئی صدر ہے کوئی سیکریٹری ہے اسی طرح ہمارے ہاں رویت حلال کمیٹی اس میں سب علماء موجود رہے ہیں وہاں پر بھی قیادت کا فیصلہ ہوئی جاتا ہے اگر ہم تھوڑے سے اپنے ملی معاملات میں بلند تر ہو جائے اور ہر جگہ ایک وحدت پیدا کر لے تو ایک بڑی طاقت ہمارے پاس ہوگی ٹھیک ہے وحدت سے ریلیٹ آج کل جو سیاسی حالات پاکستان میں چل رہے ہیں اور لوگ بہت زیادہ پولارائیسٹ ہو گئے ہیں کوئی اس کا ہے کوئی اس کی بات کرتا ہے اور ایک دوسرے کی بات بلکل بھی نہیں سن پاتے گالیاں بھی دیتے ہیں اور اگلی سیدھی باتیں بھی کرتے ہیں اور جو وحدت کی بات کر رہے ہیں اس کا تو بلکل شیرازہ بکھر گیا ہے اس صورتحال میں ایک عام پاکستانی کو کیا کرنا چاہیے اس کے ہاتھ میں تو کچھ نہیں ہے سوائے شور مچانے کے چیخنے کے اور پشتانے کے اور کچھ کرنے کے ہر پاکستانی کو سب سے زیادہ توجہ اس جیس پر دینی شاہیے جس کی ہمارے پیغمبر نے صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دی ہے کہ احسن رکم اخلاقہ یعنی اگر ہم شخصیتوں کے رومانس کو نیچے لے آئے اور اخلاق کے ساتھ محبت کریں عالی اکتار کے ساتھ محبت کریں ان کے رومانس پر مبتلا ہو جائے یعنی لوگوں کو یہ احساس ہو کہ یہ میری پارٹی ہے یہ فلان کی پارٹی ہے یہ میرا لیڈر ہے یہ اس کا لیڈر ہے جب معاملہ اخلاقی ہوگا تو میرا لیڈر اگر اس کی خلاف وردی کرتا ہے تو میں اسی طرح اس کی مذہبت کروں گا اور کسی دوسرے کا کرتا ہے اور وہ کوئی اچھی بات کر رہا ہے اخلاقی لحاظ سے برتر جگہ پر کھڑا ہے تو میرے دل میں اس کے لیے اچھے جذبات ہوں گے جس وقت آپ میار اخلاق کو بنا لیتے ہیں کیونکہ یہی رابطہ ہے میں تو انسان کا تجزیہ کر کے بھی ہمیشہ طالب علمانہ طور پر توجہ دلاتا ہوں کہ مجھے جانوروں سے کیا چیز ممتاز کرتی ہے تینی چیزیں میں ایک اقلی وجود رکھتا ہوں میرا ایک حاصل اخلاقی ہے میرے اندر حصے جمالیات تو اگر یہ چیزیں میرے ہاں ظہور پذیر نہیں ہو رہی ہیں تو اس کا مطلب میں جانور کی سطح پر زندگی بسر کر رہا ہوں تو میری اخلاقی حیثیت میرا اخلاقی وجود میرے اخلاقی وجود کا تسکیہ میرے اخلاقی وجود کی پاکیزگی اس سے مجھے اتنی محبت ہو کہ ہر لیڈر سے بڑھ کر ماں باپ سے بڑھ کر اپنے تصورات سے بڑھ کر میں اخلاقی اقدار سے محبت کروں تو وہ اخلاقی اقدار جب میرے لیے میار بن جاتی ہیں تو میرے نزدیک اس وقت کو آدمی سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ دوسرے کو گالی دے گا دوسرے پر الزام لگائے گا تحقیق کے بغیر کوئی بات کہے گا میں نے تو پچھلے دنوں لوگوں کو خاص طور پر توجہ دلائی پاکستان کے پبلک میڈیا پر میرا ایک ہفتہ بار پروگرام آپ کے علم میں ہوگا ہوتا ہے دنیا نیوز پر تو اس میں میں نے بڑی تفصیل سے توجہ دلائی اور بڑی دردمندی سے یہ گزارش کی کہ ہر مسلمان اس موقع کے اوپر اپنے گھر میں جائے یہ رمضان کا مہینہ ہے اور رمضان کے مہینے میں میں آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر نے قرآن کی طرف توجہ دلائی ہے خاص طور پر ایسے تو قرآن کو ہمیشہ ہی ہماری توجہات کا مرکز ہونا چاہیے تو اس میں میں نے عدب سے گزارش کیے لوگوں سے کہ سورہ حجرات کا مطالعہ کر لی یہ سورہ ہمیں بتاتی ہے کہ ہمیں آپس میں کیسے رہنا ہے اور کوئی یہ نہیں ہے کہ اجمالی سی بات کرتی ہے بلکہ ایک ایک چیز کو الگ دے کے اس پر گفتور کر رہی ہے یعنی ہمیں بات کیسے کرنی ہے کوئی الزام ہمارے سامنے آتا ہے تو کیا کرنا ہے کوئی گبان کا موقع ہے تو کیا کرنا ہے کسی کی برائی کا مسئلہ درپیش ہو گیا ہے تو اس کے لیے ہمیں کیا ہدایت دی گئی ہے کسی کا تمسخور اڑا لیتے ہیں ہم بعض وقت بیٹھ کر اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا کیا فتوہ ہے تو پوری کی پوری سورہ در حقیقت ایک مسلمان کا اخلاقی لاعمل ہے وہ میرا منشور ہے منشور حیات ہے جو مجھے دیا گیا ہے بلکہ میں نے لوگ کہا کہ میرے جلل القدر استاذ کہا کرتے تھے امام فراہی کا نکتہ نظر یہ تھا کہ یہ سورہ اصل میں رسول اللہ کے بعد کے لیے ہے باقی سارا قرآن تو آپ کی زندگی کے احوال کو بیان کرتا ہے آپ کی موجودگی میں یہ سب کچھ نہیں ہو سکتا تھا یہ بعد میں ہوا اور اللہ تعالیٰ نے پہلے سے متنبع کر دیا تھا کہ یہ کام تمہیں نہیں کرتا ہے اسی لیے مسلمانوں کے درمیان جو جنگ و جدال ہوا اس کا حکم بھی اسی سورہ میں ہے اس میں بھی بتایا گیا ہے کہ اگر تلواریں کھنج جائیں یہ تو پھر لیڈروں کی لڑائی ہے تلواریں کھنج جائیں تو اس میں بھی تمہاری ذمہ داری کیا ہے تو میں تو بار بار آپ کی وساطت سے بھی یہی توجہ دلاؤں گا اپنی قوم کے لوگوں کو وہ نوجوان ہیں وہ بڑے ہیں وہ بوڑے ہیں وہ عورتیں ہیں وہ مرد ہیں کہ اس مہینے میں خاص طور پر اس سورہ کا مطالع کریں اور پھر ایک مرتبہ رات کے وقت بیٹھ کر اپنے گریبان میں مہو ڈال کے دیکھیں کہ کیا ہم نے دن بھر اس سورہ کے مطابق زندگی بسر کی واقعہ تن ہم نے ہر طرح کے تاثبات سے بالہ تر ہو کر رائے قائم کی ہے کیا ہم نے اخلاقی اصولوں کو برتری کے مقام پر رکھ کر فیصلے کی ہیں کیا ہم نے اپنے لیڈروں کی بات سننے کے بعد ان کو اخلاق کی میزان میں طول کے دیکھا ہے کیا ہم نے ان کے بارے میں یہ سوال کیا ہے کہ تم یہ بات کہہ رہے ہو یا یہ الزام لگا رہے ہو یا یہ بات تم اس مو سے نکال رہے ہو یہ قانون کے مطابق ہے یہ اخلاق کے مطابق ہے یہ آلہ اقدار کے مطابق ہے اصل میں جو کسی قوم کے اندر قانون بنتا ہے یا کوئی آئین بنتا ہے تو یہ قانون اور آئین کوئی سیکلر چیز نہیں ہے ہمارے مذہبی نکتہ نظر سے یہ خدای میساق ہے یعنی جو قانون بن جاتا ہے ہمیں تو ہدایت کی گئی ہے یعنی اگر تمہارا کوئی اجتماعی نظم ہے اور اس میں کوئی قائدے بنتے ہیں کوئی چیز شریعت کے خلاف ہے تو تب ہم اس سے انحراب کریں گے ورنہ اس کی پابندی خود شریعت کی پابندی ہے کیونکہ اللہ نے ہم کو اس کا حکم دیا ہے تو قانون کی پابندی کرنا آلہ اخلاقی اقدار کو اپنے پیش نظر رکھنا ان کی بنیاد پر فیصلے کرنا ساری محبت انہی اخلاقی اقدار کے ساتھ ہونا اس کے نیچے ماں بھی ہے باپ بھی ہے لیڈر بھی ہے پارٹی بھی ہے رکھیں جس کا جو جی چاہتا ہے یعنی میں تو کسی کو نہیں کہتا نہ آپ کہیں گے کہ تم اپنی پارٹی چھوڑ دو یا اپنا مسلک چھوڑ دو جس پہ آپ کا اتمنانہ آپ رہیں لیکن اخلاقی اقدار ان کی لیے تو میں بھی جواب دے ہوں آپ بھی جواب دیں ان کی خلاف ورزی کا مطلب یہ ہے کہ نہ میرا علم وہاں کام آئے گا خدا کی بارگاہ میں نہ کسی کی لیڈری وہاں کام آئے گی وہاں سب سے پہلا سوال یہی ہونا ہے کہ تم نے کسی پر تحمد تو نہیں لگائی تم نے کسی پر جھوٹا الزام تو نہیں لگایا تم نے تحقیق کیے بغیر کوئی بات تو نہیں کہی تم نے اخلاقی اقدار کو پامال تو نہیں کیا تم نے جو معاہدے کیے تھے ان کی پابندی کی ہے تو یہ قانون آئین یہ کوئی مزاق کی چیزیں نہیں ہیں یہ معاہدے ہیں جن میں ہم بندے ہوئے ہیں تو ان سب کی پاسداری کرنا یہی وہ چیز ہے کہ جو ہمیں ہر بچے کو کہنی چاہیے بڑے کو کہنی چاہیے میرے نزدیک جس وقت آپ اخلاقی لحاظ سے اس جگہ پہنچ جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد یہ چیزیں جن کے اندر لوگ لڑ رہے ہیں مر رہے ہیں ایک دوسرے گروہ پر تان تشنی کر رہے ہیں یہ بہت نیچے ہو جاتی ہے ٹھیک ہے آپ کا وقت قیمتی ہے آخری دو چھوڑے سوالات آپ سے دلچارہ آپ سے پورا دن بات کرتا رہا ہوں ربزان بھی ہے ایک سوال یہ ہے کہ بچے ہمارے بولتے ہیں ہمارے پاس معاشرے میں منٹرز آویلیبل نہیں ہیں ہم کس سے بات باز جائیں کس سے سیکھ لیں کس سے کچھ علم حاصل کریں دھوننے سے بھی نہیں ملتا ایک ایسا بچہ جس کے دماغ میں بہت سارے سوالات ہیں مذہب کے بارے میں سیاست کے بارے میں ملک کے بارے میں اپنے کیریئر کے بارے میں اور اس کو کوئی صحیح گائیڈنس نہیں مل رہی کوئی ایسا بندہ نہیں مل رہا جسے سوال پوچھ سکے یا بندے تک اس کا ایکسس نہیں ہے وہ بچہ کیا کرے میرا احساس یہ ہے کہ اس میں اس بچے نے بچارے نے کیا کرنا ہے وہ تو تلاش میں ہے ہم لوگوں کو آگے بڑھ کر اس ادارے کو زندہ کرنا چاہیے جو ہماری تاریخ میں خانکہ کہلاتا رہا ہے میرے نزدیک مدرسے کے تو ہم زندہ رکھے ہوئے ہیں خانکہ مر گئی ختم ہو گئی تو خانکہ سے میری مراد اس میں کوئی خیال نہ جائے کہ میں کوئی تصوف کی خاص بات کر رہا ہوں خانکہ کا مطلب ہے ایک ایسا ادارہ جس میں اس مقصد کے لیے مجھے ضرورت ہو تو میں رجوع کر سکوں آپ کو ضرورت ہو تو آپ رجوع کر سکیں میرا خیال ہے کہ زمین پر قائم ہوں اس طرح کی خانکہ ہیں گلی گلی ہونی چاہیے لیکن وہ میرے اور آپ کے بس کی چیز نہیں اس وقت جو جدید دور نے ذرائع پیدا کر دیئے ہیں ان کے اوپر بن جانی چاہیے یعنی ایسی خانکہ ہیں کہ جو ان ذرائع سے اپنا کام کر رہی ہیں مجھے ایک تکلیف محسوس ہوتی ہے ایک زمانہ تھا میں نے خود دیکھا ہے ایسی خانکہوں کو کہ آپ کے گھر میں لڑا ہی ہو گئی ہے نا میاں بیوی کے درمیان میں تو ایک چھوٹا بیگ اٹھایا چل تین چار دن کے لیے خانکہ میں جا کے پہلے جاتے ہیں اس سے ہوتا کیا تھا یعنی آدمی نفسیاتی مریض نہیں ہوتا تھا دوائیں نہیں کھانی پڑتی ایک ماحول اس کو مل جاتا تھا اس میں میرا احساس ہے کہ ایسے لوگ تلاش کرنے چاہیے کہ جو لوگوں سے بات کرنے کا فطری ذوق رکھتے ہیں جو ایک ہے علمی فکری کاموں میں مصروف لوگ آپ بھی جیسے ابھی آپ اپنا تعرف کرا رہے تھے کہ پڑھنے لکھنے والے تو ہم جیسے لوگوں کا یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ ہم زیادہ کتابوں میں اور علمی چیزوں میں اور اس طرح کے ذہنی معاملات میں مصروف ہوتے ہیں لیکن ایک بڑی تعداد اہل علم کی ایسی ہونی چاہیے اور ہوگی جب اس کو تلاش کیا جائے جن کی اصل دلچسپی لوگوں سے ہوتی ہے ایک بڑا پرانا جملہ ہے ایک بڑے جلیل قدر عالم نے بولا تھا کہ بہت سے لوگ ورق سیاہ کرتے ہیں اور ان کے اوپر تحریر لکھتے ہیں لوگ وہ ہوتے ہیں جو انسانوں کی پیشانی پر تحریر لکھتے ہیں تو انسانوں کی پیشانی پر تحریر روشنی کی تحریر لکھنے والے لوگ ہونے چاہیے جو لوگوں کو موضوع بنائیں رجال پیدا کریں تو اس طرح کے اگر لوگ ہوں اور اس طرح خانقائیں بنا دی جائیں جس میں چوبیس گھنٹے رات میں دن میں مختلف لوگ اپنی ذمہ داریاں انجام دے رہے ہیں ان میں لطیف چیزیں زیر بحث ہیں ان میں کوئی لوگوں کو مشورے دیے جا رہے ہیں ان میں وہ اپنے سوالات لے کے آ رہے ہیں ضروری نہیں کہ ہر سوال کا جواب وہیں دے دیا جائے رہنمائی کی جا رہی ہے یہ آپ کا سوال ہے اس کے لئے مثال کے طور پر آپ مرانہ تحقیل عثمانی کی طرف رجوع کر لیں یہ آپ کا یہ سوال ہے اس کے لئے آپ مفتی منیب صاحب کی طرف رجوع کر لیں آپ کا یہ سوال ہے اس کے لئے آپ فلان صاحب علم کے پاس چلے جائے تو ایک گائیڈنس جو لوگوں کو چاہیے ہوتی ہے رہنمائی چاہیے یہ کتاب پڑھ لیں آپ یہ فلان جگہ پہ آپ کو یہ چیز مل جائے گی اسی طرح سے ایک روحانی سا ماحول وہ میسر ہو اس میں شائری عدب لطیف چیزیں ہمارے ہاں جو فارسی شائری تھی وہ ایک زمانے تک لوگوں کی لطافت سے تربیت کرتی رہی ہے کیونکہ وہ زیادہ تر آلہ درجہ کے صوفیہ کے کلم سے لکھی گئی تھی اور ان کا اصل موضوع یہی ہوتا تھا تو یہ ساری چیزیں ہیں اس کا ایک بڑا پرانا میرے ذہن میں تصور ہو سکتا ہے کہ کبھی زمین پر آسکے خان کا یہ آپ دیکھئے کہ ہمارے ہاں تبلیغی جماعت ہیں یہ بھی اصل میں اس خان کا ہی کا ایک متبادل انہوں نے کلاش کیا اس میں آپ کو ان کے کسی نکتہ نظر سے اختلاف اتفاق ہو سکتا ہے لیکن بحیثیت مجموعی وہ یہی ماحول پیدا کرتے ہیں جس کے اندر تو یہ میرا خیال ہے کہ جن ذرائع سے آپ لوگوں تک پہنچ رہے ہیں شاید اب یہ ضرورت ہے کہ یہ وہاں پیدا کر دیا جائے کہ ان کے کروڑوں کی آبادیاں ہیں تو گلی گلی تو شاید نہ کیا جا سکے لیکن اس طرح کچھ ازالہ ہو سکتا ہے بڑی مہربانی آخری سوال ہماری نئی نسل فیشن کے طور پر بغیر پڑے لکھے ایتھیزم کی طرف جا رہی ہے الہات کی طرف جا رہی ہے اور شوکیا جا رہی ہے ریچرڈ ڈاکنز کو پڑھ لیا کسی اور اثر کو پڑھ لیا اور بس اس کے پر آرام سے آگ بند کر کے چلنے لگ گئے اس نسل کو کیسے واپس لائے جائے اور کس طریقے سے جو یہ ویسٹرن کلچر کا میڈیا پڑھ لیتے ہیں ٹیکس پڑھ لیتے ہیں اور پھر اسلام سے باغی ہو جاتے ہیں کس طریقے سے واپس ان کو ان کے اقدار پر لائے جا سکے میرا احساس ہے کہ تین کام کرنے چاہیے ایک تو یہ ہے کہ جتنے بھی اب تک الہاد نے سوالات اٹھائیں بجائے اس کے کہ ہم فتوہ دینے کا طریقہ اختیار کریں ان سوالات کی فرس بندی کرنی چاہیے بلکہ ابھی پچھلے دنوں مالانہ مارخان ناصر صاحب نے اس کے لیے لوگوں سے رابطہ کیا تو میں نے خاص طور پر حسن سے کہا کہ ان کو اگر سوالات ملیں تو ان کو ایک اٹھا کرنا شروع کریں میں اس وقت جو مذہبی فکر میں میرے بعض تفردات ہیں ان پر ایک اعتراضات سیریز کر رہا ہوں تو اس کی تکمیل کے بعد اگر اللہ نے موقع دیا تو میں اسی کو کرنا بھی چاہتا ہوں دوسرے لوگوں کو ہمیں کہتا ہوں ہر ایک کا اپنا انداز ہوتا ہے تو میرا احساس یہ ہے کہ ایک تو ان سوالات کو علمی طریقے سے تحلیل کر کے ان کی حقیقت لوگوں پر واضح کرنی چاہیے اب تک کا میرا مطالعہ یہ ہے کہ الہاد کا سرے سے کوئی مقدمہ ہی نہیں ہے یعنی یہ کی ہوتا ہے کہ مقدمہ ہے کسی حد تک غلط ہے سرے سے مقدمہ ہی نہیں ہے لیکن پیش ایسے کیا جاتا ہے کہ جس طرح سے مذہب نام کی چیز اب باقی نہیں رہی تو پہلی چیز ہے ان سوالوں کی تحلیل ان کی تحلیل کر کے ان کی حقیقت واضح کرنا اور اس کے بعد اگر فلوا کے اس سے کوئی شبہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا علمی طریقے سے شہیستگی کے ساتھ ازالہ کرنا ایک کام ہمیں یہ کرنا چاہیے دوسرے یہ ہے کہ ہمیں اپنی جو نئی نسلیں ہیں تان و تشنی کے بجائے اور ان کو مختلف نام دے کر کسی کو لبرل کا نام دے کر کس کو ایتھیسٹ کا نام دے کر الگ کرنے کی بجائے ان کو اپنے بچے سمجھنا چاہیے اور ان کو پیغام دینا چاہیے کہ تم جو رائے بھی قائم کرو اس کائنات کے پروردگار نے کوئی جبر نہیں برتا لیکن علا علم قائم کرو یعنی علم حاصل کرو ہر حال میں علم اس کا بھی حاصل کرو جس کی بنیاد پر کوئی بات کر رہے ہو اور اس کا بھی حاصل کرو جس کے خلاف کوئی بات کر رہے ہو تو جب تم علم حاصل کر کے بات کرو گے دونوں جانب سے تو اس کے بعد تمہاری بات میں وزن ہوگا تمہیں کوئی دنیا میں سنے گا اس وقت جو تم باتیں کرتے ہو یہ باتیں تمہاری اپنی شخصیت کی نفی کرتے ہیں ان کو بہت ہمدردی اور محبت سے یہ بات سمجھانی چاہیے اور تیسری چیز جو میرے خیال میں سب سے ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی کتاب قرآن مجید کہ سادہ اور اچھے ترجمے کو ہم جتنا عام کر سکتے ہیں ہمیں عام کرنا چاہیے آج بھی میرا یہ ایمان ہے کہ غیر مسلم ہو یا مسلمان جو چیز دلوں کے تار چھو سکتی ہے وہ اللہ کی کتابی ہے میری ہمیشہ سے یہ بڑی عارض رہی کہ وہ جماعتیں تو ہم نے دیکھ لیں کہ جو کوئی فضائل اعمال اٹھا کے پڑھ کے سنا رہے ہیں اور کوئی کتاب پڑھ کے سنا رہے ہیں اور کوئی کسی کا لیٹریچر کاش کچھ ایسے لوگ بھی اٹھے نوجوانوں میں جو اللہ کی کتاب پڑھ کے سنا رہے ہیں تو اللہ کی کتاب کے اندر بڑی طاقت ہے غیر معمولی طاقت ہے اور میرا احساس یہ ہے کہ جس طرح وہ بالواستہ خطاب کر لیتی ہے وہ نہ میرا بس کی چیز ہے نہ آپ کے بس کی چیز ہے نہ وہ تاثیر مجھے مل سکتی ہے نہ آپ کو مل سکتی ہے نہ زمین پر کسی اور کو مل سکتی ہے تو اس کو اگر ہم ترطیب اُلٹ کے کہیں تو اللہ کی کتاب کے ذریعے سے بڑے پیمانے پر تذکیر نوجوانوں کے اندر علم کی بنیاد پر رائے قائم کرنے کا ذوق پیدا کرنا اور وہ سوالات جو الہاد نے اٹھا دی ہیں ان میں سے ایک ایک کو لے کے ان کی تحلیل اور ان کا تجزیہ لیکن تھنڈے دل و دماغ کے ساتھ علمی طریقے سے اور اس طرح جس طرح کے شاہستہ اور محذب لوگ کرتے ہیں بڑی مہربانی مجھے لگتا ہے یہ زندگی کے بہترین جو ٹائم گزرا ہے اس میں سے آدھا گھنٹہ اس میں سے ایک ہے اللہ آپ کو جزا دے آرڈینس سے بھی درخواست ہے کہ ہم سب کو اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا بہت مہربانی اسلام